شہزاد اکبر نے مشیر داخلوں احتساب کے عہدے سے استیفہ دے دیا شہزاد اکبر نے ٹویٹ کیا کہ بطور مشیر اپنا استیفہ وزیراعظم کو بھیجوا دیا امید ہے پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق احتساب کا عمل جاری رہے گا وزیراعظم کی قیادت میں احتساب کا عمل جاری رہنا ضروری ہے مزیر جان لیتے ہیں عویس کے آنی ہمارے ساتھ پوجود ہیں عویس بتائے گا کیا وجوہات سامنے آئی ہیں استیفہ کی دیکھیں جب آج ایک بجے قریب وزیراعظم مینخ خانت شہزاد اکبر کی ملاقات ہو رہے ہیں مزیراعظم مینسٹر ہاؤس میں ہمارے ضروری بتا رہے ہیں اس وقت وزاستے جاکلہ میں تین جو وزیر ہیں وہ شہزاد اکبرتہ ویٹ کر رہے تھے اور جو ہمارے ضروری بتا رہے ہیں کہ پچھلی ہفتے سے ہی احتساب کی ہمارے سے وزیراعظم مینخ خان کے خطشات سامنے آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا میٹنگ کے بعد ایک بجے کی میٹنگ کے بعد وزیراعظم نے جو ہے جو وہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی وزیراعظم ہاؤس میں مینخ خان سے شہزاد اکبر کی اس میٹنگ کے بعد جو ہے انہیں ٹویٹ کیا اور بقیت اور پر ایک کنفرم کیا کہ وہ استیفہ دے رہے ہیں لیکن ہمارے ضروری یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شہزاد اکبر سے استیفہ انہیں تیا نہیں بلکہ لیا گیا ہے شہزاد اکبر کے حوالے سے جو معاملات تھے اس میں احتساب کے اوپن ان شٹ کیسز تھے جو کہ منزل کے انجام تک نہیں پہنچ سکے پہنچ سکے اور جو منشور کے حوالے سے جو پھٹیائی کا منشور تھے اس پر بہت سوالات پوٹ رہے تھے ہمارے ضروری یہ بھی ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ اسی ہفتے جو ہیں شہزاد اکبر کی جگہ کچھ نئے جو ہیں وہ بھی کھلاڑی اتارے جائیں گے میدان میں امنانکان کی طرف سے اور ان کے انٹریوز تک ہو چکے ہیں اور وزیراعظم ہم اس حوالے سے اسٹریٹیجی اپنی برہتر کر چکے ہیں کہ اب وہ دیکھیں گے کہ شہزاد جو احتساب کے حوالے سے آگلا کیا لاحی عمل جو ہے اپنا ہے جاتا ہے لیکن جو اسلامباد کے جو کوریڈورز ہیں پاور کوریڈورز وہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو احتساب کے حوالے سے جو تاوے تھے وہ ان جو ہے شہزاد اکبر کے جانے کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اعلانات اور تاوے جو ہیں وہ جو بھی نیا بتائے گا وہ نئے سرے سے معاملات ٹیک اپ کرے گا لیکن شہزاد اکبر آج جو انہوں نے استفاہ دیا ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جو احتساب کے جو نارے کے حوالے سے ایک بڑا سچ کا ثابت ہو رہا ہے ٹھیک ہے ویس کے انہیں بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے مارے ساتھ موجود ہیں چیف ایڈیٹر ٹوئنی فور ڈیجیٹل میڈیا سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کا اپوزیشن پر متعین مشیر کا استیفہ چیمانی دارت ہو گیا کیا استیفے سے وزیراعظم کا احتساب کا بیانیاں بھی رخصت ہو گیا سر میرے شام سے تو سب سے بڑی وجہ بنی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مقدمات انہوں نے انیشیٹ دیا تھے جتنے بھی ریفرنسز انہوں نے دیا تھے اس میں سے ناکہ بکے کہ کسی ایک کا نتیجہ نہیں نکلا ہے نہ ایک پیسے چیز کا پیسٹر ہے وہ ثابت ہوئی ہے میرے شام سے تو ہی ایس آؤٹسلیمڈ ہی اس کا کوئی روان بہن نہیں گیا اس کے پرائیم سر یہ اطلاع تو ہمارے پاس پاہنے دن پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام ڈی آنے میں کہا بھی تھا کہ شہزاد اکمر صاحب سٹی ہونے والی ہے تو یہ مطلب ہے آپ جس کو کہتے ہیں کہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بہت بسارہ چلتے ہیں میرے لگ رہا ہے آپ کے سارے جو بریس کے اندر دیں نا کہہ کے کر کے بھاگیں گے واپر تو یہ تو ملزہ شہزاد اکمر صاحب جو ہے ان کی رخصتی جو ہے یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اس کے پرائیمت وقت جو ہے اس کے پرلے آپ کچھ نہیں کریں تو یہ جو اتنا بڑا بیانیاں انہوں نے بنایا ہوا ساتھ آپ کا اس کے پرخلے اڑ رہے ہیں یہ اپنا اپنا موں لے کے اپنے اپنے بیگ سبال کے بھاگ جائیں گے یہاں سے میں بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ جو ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں آپ جو شکران خان صاحب جلاب بھار بھار بھی کہتے ہیں چھوڑوں گا اور یہ کرنیا چھوڑ ہے تو ثابت ہو رہا ہے چھوڑوں گی نے سکی تدار بخاری صاحب یہ بھی شنید ہے کہ کوئی نئی ٹیم اتاری جائے گی اب میدان میں احتساب کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اور اس پر نیا بیانیاں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا کس حد تک جو ہے وہ اس سے حکمران جماعت کو پی ٹی آئی کو یا وزیراعظم صاحب کو جو ہے اس کا نقصان ہوگا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صاحب کا جو بیانیاں تھا یہ سوزا پس صاحب جتنا بکھنا صاحب کوئی نہ ان کی بات سنتا ہے نہ کوئی بات کننے کے لیے تیار ہے اس کی ہے جو اتنا پینڈپ صاحب اس کے ثابت ہوا آج تک کچھ نہیں کر سکے یہ بیانیاں تو میں نے کہا ہے کہ اپنی موت مر چکا ہے اس کے اوپن اس سے زیادہ نہ کوئی کان دھرنے کے لیے تیار ہے نہ اس سے زیادہ نکلے گا ساڑھے تین سال کی پانہ روز میند کے باوجود وہ ایک کیس میں نہ ایک پیسے کی ریکوری کروا سکے ہیں نہ تو ایک بندے کو خدا ہوئی ہے جو نواز شریف جو سفرر ہے وہ بھی اکاملے پہ نکالا گیا تھا اس کے پاس سے بھی پوشن نہیں نکلا نہ ایونس فیلڈ میں سے کوئی کسکلا نہ آپارٹمنٹ میں سے کوئی کسکلا تو میرے شاعت سے آپ کے ٹیم اتا رہے ہیں یا خود سے اتر جائے نیچے ہیں اس سے کوئی خرق نہیں پڑتا اب ان کا اتناب کیا ہے نہ کوئی کننے کے لیے تیار ہے نہ اس کی کوئی تیاریٹی نہیں کی یہ اس کا ریزگنیشن جو ہے اس کے اوپر ایک اور سمکتا ہے کہ ہمارے اس بیانی کی شروع بہت شکریہ آپ کے وقت کا سینیت رجلہ کر سلیم مخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے